بسکار دوستو میں آپ کا دوست سونو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے اس ساروڈ پر ساتھیوں میرے آنے کا کارن یہ ہے کیونکہ یہاں پر اب آپ کو آن لائن بل کٹوانا بہت آسان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرسا میں یا پورے ویسوں میں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ کو ویب سائٹ بھی بنوانا بہت آسان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بچے کہیں بھی کوچنگ سینٹر پر جاتے ہیں تو کوچنگ سینٹر کے لیے میں آپ کو بتا دوں جو فیس کا جو سسٹم رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزری کا ریجسٹر کا سسٹم رہتا ہے وہ بھی بنوانا بہت آسان ہو چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے امیت جی نمسکار جی آپ کا سواگت ہے جی امیت بنسل پروم انکس انفر ٹیک سو سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ملٹیبل طرح کی پروڈکس آویلیبل ہیں جس کے اندر بیلنگ سوفویر ویب سائٹ اینڈ ایپس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کائیسیس سینٹر پر بھی اٹینڈس سسٹم دیا ہوئے جہاں پر آپ بچوں کی اٹینڈس کو بھی منٹین کر سکتے ہیں اور ان کی کتنی فیس اینڈولی کتنی ہے کواٹرلی کتنی ہے منٹلی کتنی ہے وہ آپ سب منٹین کر سکتے ہیں میرا سب سے بڑا سوال جیسے کوئی بھی دکاندار ہے کوئی فیکٹری وڑا ہے کوئی کمپنی وڑا ہے وہ بل کاٹتا ہے جیسے اس طریقے سے بل کاٹتے ہیں یہ دیکھو کیمرہ سیوگی سے کہوں گا آگے آ کر دکھائیے یہ دیکھو یہ ان کا سوٹویر ہے انہوں نے ایک بلنگ سوٹویر تیار کیا ہوا ہے کوئی بھی ویکٹی کوئی بھی دکاندار انسے سوٹویر لینا چاہتے ہیں تو یہ بل کے ٹائپ ہے ایک تو یہ بڑا بل ہو گیا اور اس کے ساتھ جو آپیز آپیز ہو گیا تو اس میں بھی بل کاٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بل ہے آپ اسی طرقے کے بل بھی قارسکتا ہے یہ بھی بل ہے جی یہ بھی بل ہے یہ صرف 3 ایچ کا بل ہے یہ اے فور رشیٹ کا پرنٹ آؤٹ ہے یہ اے 6 کا پرنٹ آؤٹ ہے یہ ہاؤف پیز کا پرنٹ آؤٹ ہے ان سب کو لیزر پرنٹر سے بھی نکالتے ہیں اور یہ سب تھرمل پرنٹر سے نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں جتنی بھی گارمنٹ شوپس ہیں وہ اپنے پرائیس ٹیکس نکال سکتے ہیں پرائیس ٹیکس کے الگ الگ ورائیٹیز ہیں الگ الگ شیٹس ہیں جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 24 سٹیکرز ہوتے ہیں اس میں 12 سٹیکرز ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے ساتھیوں سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کوئی کپڑے کی دکان ہے کوئی گارمنٹ کی دکان ہے تو ان کے لیے بہت بڑیا سوٹوئر ہے ساتھیوں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں اپنا ٹیک بارکوڈ لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریٹ بھی ہیں وہ بھی آ جائیں گے ڈسکاؤنٹ کتنا ہے وہ بھی آ جائے گا سیٹ کونسی ہے ریٹ ہے بلیک ہے وائٹ ہے کونسی ہے کیا سائز وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے اوپر پروڈیکٹ کے اوپر لگ جائے گا اور اس کے بعد میں یہ مسین ہے اس سے یہ سکین ہوگا کی اگزامپل اس کے لیے مجھے اس کو سکین کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اپنے ایٹم جہاں پر ہی بل میں ایڈ ہو رہی ہیں اگل میں بلوں کر کے آگے آپ کا ٹیکس آگے ٹیکس اس میں ساکنے گا اگلوں بلوں کو اس کے بعد پرنٹر لے آپ کو شویل کرنے گا اور یہ آپ کا بل ریڈی ہے کسٹمر کے لیے ہم اس طرح کے سیلتے ہیں اس طرح کیوں کہ ہم ایٹم ساپڑی کو یوز کرتے ہیں کسٹمر آپ سے آپ سے سمپرک کر سکتا ہے دیکھیں میرے تھرو آپ وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن میری ویب سٹ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ انسٹاگرام یا فیس بک سے بھی میرا کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں جیسے کوئی دکان دار ہے وہ اپنے حساب سے آپ سے سوٹ پیر بنوانا چاہے جیسے کوئی بلک آسفر ہے کوئی بھی آپ کو مینٹین کروانا چاہے تو اس طرقے سے آپ کر دیو گے وہ بلکل کسٹمائز میں کروا کر دے سکتا ہوں آپ کو آپ کو کچھ بھی ٹیگ کسٹمائز کروانا ہے بلک سوفٹر کسٹمائز کروانا ہے یا آپ نے کوئی لوگو کسٹمائز کروانا ہے کچھ بھی آپ نے اپنی انفرمیشن کروانی ہے وہ میں آپ کو کسٹمائز کروانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سویدہ اور بھی دکھائیں آپ جیسے یہ تو بلوڑا ہو گیا اور بتائیں اس کے اندر ملٹیپل اوپشنز ہیں جیسے کی کیش بک ہے دے بک ہے ٹھیک ہے سٹوک رپورٹس ہیں آپ منتلی رپورٹس ڈیلی رپورٹس یہاں سے سٹوک کی دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹوک میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا سٹوک آیا کتنا سٹوک گیا نیٹ سٹوک کتنا آویلیبل ہے وہ سٹوک ساری رپورٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کی ساتھ کسٹمرز کو بلڑی ریمائنڈر اینورسلی ریمائنڈر ڈیٹ آئیٹم ریمائنڈر ٹھیک ہے کون سا کسٹمر میرے پاس نہیں آرہا اس کا ریمائنڈر بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے کی سارے بلز دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی دن ٹوٹل میرے بلز کتنا جنیٹ ہوئے ہیں یہ اکاؤنٹر کو رپورٹس آپ بے سکتے ہیں اور وہ آپ کی آئیٹیر کی ریٹرن بھی فائل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی پالٹی کا اکاؤنٹ دیکھنا چاہتے ہیں آج کی دن کتنا میرے بس کیش آیا تو کیش کا کتنا ان ہوا کتنا آؤٹ ہوا وہ آپ جنیٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بہت ایجی سوٹ ویر ہے بلکل آسان ہے آپ ملکل یوز کریں گے تو سنگل ٹائم میں یوز کر کے اور سوٹ ویر کی بجے سے یہ بلکل بلکل ایجی ہے بلکل ایجی ہے سرسہ کے اندر میرے ملٹیپل کسٹمرز ہیں روڑی بجار صدر بجار میں کافی کسٹمرز میرا سوفٹ ویر یوز کر رہے ہیں اور وہ کمپلیٹ سیٹس ویرڈ ہیں جیسے کہ سرسہ میں جین سوپر سٹور ہے کوسمیٹک شوپس ہیں اور وہ بہت سیٹس ویرڈ ہیں اور لاسٹ ایٹ یئر سے میرا سوفٹ ویر یوز کر رہے ہیں ساتھ یوم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر کوئی دکاندار ان سے سوٹ ویر بنوانا چاہتا ہے جیسے بللنگ کا سوٹ ویر ہو گیا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سکینر وڑا ہو گیا تو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ان سے بنوانا چاہتا ہے سمپرک کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا سیوائی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ویبسٹ ڈیویرپمنٹ ہے اس کے اندر آپ اپنے جتنے بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی فیس اور ان کی سب سے جیدہ جرورت ہے attendance کی کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں گھر سے آجاتے ہیں اور یہاں پر attendance نہیں لگتی ان کی وہ یہاں پر join نہیں کرتے ہیں تو اس کا اپنے پولٹر میں آگے دیا ہوا ہے live چل رہا ہے ICS coaching center ساتھ روڑ سرساپ میں تو آپ کو میں اس کا demo دکھانا چاہتا ہوں دکھاؤ دکھاؤ اس کا ایک پولٹر ہے اس پولٹر میں آپ نے یہاں پر سب سے پہلے جتنے بھی بچے ہیں سب بچوں کو آپ یہاں پر register کر سکتے ہیں یہ coaching center کے لیے بہت ہی بڑیا اور آدھونک چیزیں ہیں اور یہاں پر بچوں کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد سارے بچوں یہاں بھی information آ رہی ہے کس بچے کا کب admission ہوئے ہے کس بچے کو joining ہوئی ہے کتنی فیس پینڈنگ ہے کتنی فیس اس کے آ چکی ہے اور کب اس کی ڈیڈ لائن ہے وہ complete ہو جائے گی اور بچہ کس ٹائم آیا کس ٹائم گیا ہے بلکل اس کی بھی information پوری ملتی ہے parents کبھی بھی آ کے اپنے بچے کی record دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ coaching center میں آ کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کا بارکوڈ بن جائے گا سب ہی بچوں کا میں نے جو بچوں کا بارکوڈ نکالنا ہے اور پرنٹ آئی ڈی کر کریں گے اوکے اور اس طریقے سے ان کا یہ آئی ڈی کارڈ بن گیا یہ بارکوڈ بن گیا آئی ڈی کارڈ میں یہ لگا دیں اور سکین کر کے بچوں کو اندر انٹری کروائے ایسی ہی ہوگا اور آپ کو میں لائی و دکھاتا ہوں یہ ایک میں نے سیمپل نکالا ہوا ہے بارکوڈ کا یہ آئی ڈی کارڈ پہ لگ جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم اٹینڈس پہ جاتے ہیں اٹینڈس پہ جانے کے بعد یہ گن ہوگی آپ اس گن سے سکین کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر وہ ویڈی ڈی کسپیرڈ ہے تو ہم اس کی انٹری نہیں کرنے دیں گے اس طریقے سے کچھ اور بچے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اٹینڈس مارک سکسیسپولی اور جب بھی بچہ جائے گا دوبارہ سے ہم اٹینڈس لگائیں گے یہ بولے گا اٹینڈس ڈن ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ پورا ریکوڈ بچے کا سوٹویئر لے کر آئے ہیں ساتھیو یہاں پر ایک چھت کے نیچے آپ کو بتا دوں ایک سوٹویئر کے نیچے ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل رہی ہے سب کچھ مل رہا ہے آپ کو کوشٹ کیا رہنے والی ہے جی ان سوٹویئروں کی جیسے کوئی بھی بلنگ کا ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا بیسیلی سوٹویئر میں ہم ٹین تھوزن کا پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو چارجز رہتے ہیں وہ چارجز رہتے ہیں وہ چارجز رہتے ہیں پلس مینس بھی ہو سکتے ہیں جو ویب سیٹ جیسے ہی ساپ سے لوگ جو بھی بنوائے تو اسی ساپ سے آپ ریٹ کے ہاں جی بلکل ریٹ اکورڈنگ لیوتا ہے جیسے ہمارے پانی پت فیکٹریز میں سوفٹر چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی اکورڈنگ ٹو ریٹ ہم نے دیا ہوئے ہیں ویب سیٹ کا کیا رہنے والے ہیں ویب سیٹ سر سٹارٹنگ ایٹ تھاؤزن سے ہو جاتی ہے بٹ جیسے آئی سیسے کو م نے دیا ہے یہ پیورلی کسٹمائزڈ ہے ونمت اس کو بنانے میں لگا ہے تو یہ ہم نے ٹھٹی تھاؤزنڈ میں ریٹ کر کے دیا ہے ان کو تو اس کا وڈنگ کسٹمائزیشن رہتی ہے اس پر ریکوارمنٹ کسٹمر کو کیا ریکوارمنٹ ہے آپ اپنا ایڈرس اور فون نمبر بھی لکھا دی ہاں جی بلکل سارے ڈاکٹر مور سنگھ ہسپٹل سار روڈ سرسا جہاں پر آپ امیت بنسل اور میرا سٹاپ بھی آویلبل ہوتا ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 932 630 آفیس ٹائمیگ ہے اور کونٹیکٹ نمبر 9050073902 ساتھ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں الگ الگ طریقے سے سوپٹوئر تیار ہوتے ہیں یہاں پر ان کی ٹیم بیٹھی ہے اور بھی اوپر اوپس بنے ہوئے ہیں تو ان کی لگا اتار ٹیم سوپٹوئر بنانے میں لگی رہتی ہے ویب سائٹ بنانے میں لگی رہتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر لوگوں کے سوپٹوئر بلنگ سوپٹوئر آزری ریجسٹر اور اس کے ساتھ ویب سائٹ کا کام یہاں پر یوں دستر پر چلتا رہتا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کی طریقے سے سرسا میں ایک ڈیجٹل یوگ میں ایک نئی کرانتی امیت بھائی صاحب لے کر آئے ہیں ہاں جی اور کیا سندیس دینا چاہتے ہیں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک باری آپ مجھے سروس کا موقع دیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیمو دکھائیں گے ڈیمو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے اکورڈنگ آپ آپ سے ڈیل کریں گے یہ سوپوئیر بلکل ایزی ہے جو جیسے دکاندار ہیں اور سوپوئیر یوز کرتے ہیں جیسے الگ الگ پرکار کے سوپوئیر یوز کرتے ہیں سٹوک رکھنے میں ان کو کوئی دکت نہیں آئے گی بلکل ایزی ہے آپ اس کو ون ٹائم میں چلائیں گے تو ون ٹائم میں ہی یوز ہو جائے گا کوئی بھی ایک پرسینٹ کی آپ کو پرورڈنگ نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے سوپوئیر ہی کاؤنٹر کے اکورنگ بنایا ہوا ہے آپ کاؤنٹر بلنگ آرام سے کر سکتے ہیں بینہ کسی پرشانی کے سبی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنیواز سکریہ جائن جائے بھارت